ملی ڈائجسٹ میں آپ کا استقبال ہے میں مبارک مرے ناظرین بی جوئی پی کی قیادت والی آسام حکومت نے 1281 سرکاری مدارس کا نام بدل کر میڈل انگلیش سکول کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاستی وزیر تعلیم رنوج پیگو نے کہا کہ یہ فیصلہ ریاست کے تعلیمی نظام میں اکسانیت اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے لیا گیا ہے بعد میں انہوں نے سوشل سائٹ ایکس پر لکھا کہ سی بی اے سیکنڈری ایڈوکیشنل بورڈ آف آسام کے تحت تمام سرکاری اور صوبائی مدارس کو عام سکولوں میں تبدیل کرنے کے نتیجے میں آسام سکول ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ نے آج ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 1281 یم ای مدارس کے نام بدل کر یم ای سکول کر دیے ہیں ریاست کے بدلے گئے مدارس بجلی بارپیٹا بھونگائی گاؤں کچھار درانگ دھوبری گولپاڑا ہلاکنڈی ہو جائی کامروپ میٹرو کامروپ دہی کریم گنج لکھیم پور موری گاؤں نگاؤں نلباڑی سبساغر سونے پور منکچر اور ساؤچ سلمارہ کے عزلہ میں پھیلے ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق دھوبری زلہ میں سب سے زیادہ 279 مدارس کا نام تبدیل کیا گیا اس کے بعد نگاؤں میں 165 اور بارپیٹا زلہ میں 158 مدارس کا نام بدلا گیا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ساٹھ ستر سال سے سرکاری مدرسے تھے سرکاری ایڈیٹ تو یہ ہمارا قومی مدرسہ نہیں ہے جس میں گورنمنٹ کا کچھ پیسہ نہیں لیا جاتا ہے گورنمنٹ نہیں مدرسے تھے گورنمنٹ نے اس کو جو بند کر دیا بند کر دیا تو نیچرلی وہ اسکول میں کنوٹ ہو جائے گا اس لئے گورنمنٹ کا ابھی تو کھمنٹ برشی شرمہ صاحب تھے آپ کے جو ابھی الیکشن میں کہے تھے کیمپٹن میں گولپادہ میں کل 99 اور ہلا کنڈی میں 87 ایسے مدارس کا نام بدل کر ایم ای سکول کر دیا گیا ہے ریاستی حکومت کے تحت چلنے والے مدارس پچھلے کچھ سالوں میں کئی طرح کے تنازوات میں رہے ہیں اس سے پہلے آسام کے وزیرعالہ ہیمنٹ بیسو شرمہ نے کہا تھا کہ ان کے حکومت تمام مدارس کو بند کر دے گی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نیو انڈیا میں ان کی ضرورت نہیں ہے آسام حکومت نے یہ بھی کہا کہ مدارس کو چلانے میں اس نے پانچ سو کروڑ روپیے خرچ کیے ہیں شرمہ کے تفسرے نے جلد ہی خطے کی دیگر ریاستوں میں بھی مقبولیت حاصل کر لی ترپورا کے بی جے پی ایم ایل ای شمبھولال چکمہ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ سرکاری مدارس کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ ایسے مذہبی تعلیمی ادارے دہشتگرد پیدا کرتے ہیں ڈاکٹرز یا انجنئر نہیں جبکہ گزشتہ سال اگست اور ستمبر میں آسام ہی میں چار مدارس کو انٹی نیشنل اور جہادی سرگرمیوں میں ملویس ہونے کا الزام لگا کر منہدم کر دیا گیا تھا موسیقی